ایم این ایس کے عددیقش راج تھاکرے نے کل اکتر بھارتی ٹیکسی اور آٹو والوں کے خلاف بیان کیا دیا ممبئی میں آج بھی اس کا اثر دکھائی دیا ممبئی کی سڑکوں پر ایم این ایس کی گنڈا گردی آٹو رکشہ والوں کی بے وجہ پٹائی راج نے دی دھمکی تو مارپیت پر اترے راج کے گنڈے اتر بھارتیوں پر پھر ٹوٹا ایم این ایس کا قہر ایک آٹو والے کو پیٹ رہے یہ ہیں ایم این ایس کے گنڈے کوئی آٹو ڈرائیور کو پیٹ رہا ہے تو کوئی آٹو کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے ایم این ایس کے ان گنڈوں نے پوری ممبئی میں اسی طرح بے کا سور اتر بھارتی آٹو چولکوں کو اپنی گنڈا گردی کا نشانہ بنایا کئی جگہ آٹو چالکوں کے ساتھ جھم کر مارپیٹ کی گئی دیکھے پولیس نے ایم این ایس کے کار کرتاؤں کو روکنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کئی جگہ توڑ پھوڑ کے ساتھ ساتھ آٹو میں آگ تک لگا دی گئی ممبئی میں اتر بھارتی آٹو چلانے والوں کے خلاف ایم این ایس کی ایک گنڈا گردی راج تھاکرے کے اس بیان کے بعد شروع ہوئی جس میں راج نے کہا تھا کہ اگر آٹو چالک ہڑتال پر گئے تو ایم اینے سنھے اپنے انداز میں جواب دے دے گی سروش اہران مدے جے رکشا چالک آہے جے ٹیکسک چالک آہے یانچہ کونٹیا ہی چالک آنا سرکشا پوروڑیا اتپاک مہارکٹر سرکار کڑے آج لوکہ ناہی بودیا پسن جنتا یانچہ ورطی جواہتا ہٹ ٹیکالے سروعت کرے جیسے ہی راج تھاکرے نے یہ بیان دیا ایم این ایس کے گھنڈے کارکرتاؤں کو مہارپیٹ کی کھولی چھوٹ مل گئی ممبئی کے اپنگروں میں آٹو ڈرائیورز کو نشانہ بنایا جانے لگا دراصل چودہ اکٹوبر سے ممبئی کے آٹو رکشا والے اپنے قرائے کو بڑھانے اور میٹر چیکنگ کی آر میں پولس کے روئیے سے پریشان ہو کر ہرتال پر جانے والے ہیں ہرتال کا ویروت شیو سینہ بھی کر رہی ہے لہٰذا رکشا یونین کے لیڈر شرد راو نے شیو سینہ کو بھی دھمکی دی تھی اگر شیو سینہ آٹو والوں کے حق کے آڑے آئے گی تو ماتو شری کے باہر مورچہ نکالا جائے گا لیکن اس کے بعد شیو سینہ کارکرتاؤں نے آٹو والوں کے ساتھ مارکیٹ اور میٹھاؤں کو بھی مہدانی سیاسی آٹو دو آنے کا راستہ مل گئے شیو سینہ ہو یا پھر ایمنیس ممبئی میں راجنی تھی چمکانے میں کوئی بھی پیشے نہیں رہنا چاہتا جنتہ کی پریشانی کا حوالہ دے کر دونوں پارٹیاں ان گریب اور بیبس آٹو چالکوں پر اپنی طاقت دکھانے سے باز کیا رہی ہیں ہچھلے دو دنوں سے ممبئی میں آٹو والوں کی ٹھکائی ہو رہی ہے اور اس کا شیو سینہ لینے کو لے کر ایمنیس اور شیو سینہ میں ہوڑ مچی ہوئی ہے بی ایم سی چناؤ سر پر ہے دونوں پارٹیاں کو لگتا ہے کہ آٹو والوں کی پٹائی کر رکشہ سے سفر کرنے والے لاکھوں لوگوں کی دلوں میں وہ اپنی جگہ بنا پائیں گے ویبھاو کلکرنی کے ساتھ ممبئی نیوز 24